انجینئر علی مرزا کون سے سلسلے کا ہے؟ فتنے والے سلسلے کا ہے اس کے پیچھے نماز کے حکم کیا ہے؟ شکل دیکھئے جو بندہ کوئی دین کے کام کرے دین کی بات کرے تو پھر بات ہے انجینئر صاحب نہ عالم ہے نہ حافظ ہے نہ مفتی ہے نہ قاری ہے نہ محدث ہے نہ مفسر ہے وہ ہے انجینئر ان سے تھلی سیدھی کرواؤ گلی سیدھی کرواؤ سڑک سیدھی کراؤ دین کی بات پوچھ رہی ہے تو علماء سے پوچھیں انجینئر ہو عالم بھی ہو پھر جا کر آپ ان سے بات کر لیں بہت اچھا ہے حضرت جی پیرز الفقار عمل نقشبندی دامت برکاتہ ہم انجینئر بھی ہیں آلم بھی ہیں ہم سن لیتے تو وہ انجینئر پہلے عالم تو بنے پھر جا کر بات کرے ادھر ادھر کیا سیران توران کی فضول بات ہے تھرڈ کوشن ہے کہ آپ کا دھوہ کیا ہے کہ آپ امام ہے موکی کیا مشتہید ہے کیونکہ یہ سوال فطری طور پر ایک دیشور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر بان رہا ہے تو ڈاکٹری کی کتابی تو بزار میں بیلے بن ہے لیکن ہم بغیر پڑے کسی مستلت ڈاکٹر کے زیرت بھی ادھرے دوٹر نہیں بنتے انجینئر بھی نہیں بنتے اب وہ کہتے ہیں کہ آگر یہ کیوں کر آم ایسا ہو جائے کہ ہم انجینئر سام کو فالو کریں جو کہ میکینکل انجینئر پیشے کتبار سے اور ہم علماء کو کونہ فالو کریں جو انہیں سٹیڈیس کی ہیں اور اگر یہ کوئی بریلوی سوال کر رہا ہو کہ ہم علماء کو کونہ فالو کریں اس کو کہیں بالکل کریں تارجمیز آپ کو فالو کریں کہ وہ تو ہے گمراہ ہے وہ جاہل بھی آپ کو گمراہ کہتا ہے وہ نظر آئے گا ان کو اس کے بعد بھی اتنی بڑی ڈگری آ جائے گی تو یہ جو اپنے بزرگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے رونے رو رہے ہیں دوسرے کے بزرگوں کو بڑی زمان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں ہم پہ کسی اس کا اعتراض کر رہے ہیں یہ تو خود کر رہے ہیں تو اسی طرح سے کوئی شیعہ کہے کہ ہم علماء کو فالو کر رہے ہیں اس کو سنی کا کسی کا حوالہ دے دیں سنی کو شیعہ کا دیں تو آپ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ الٹی ان کی باہر آتی ہے وہ تو اس طرح ہی تنی لمبی باتیں ان کے بارے میں کریں گے گمراہ ہے ہمارے علماء نے فارغ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کا لپادہ انہوں نے اڑا ہوئے اپنے اوپر نیوٹرلیزم تھا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا تو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے اس عالم کو پھر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کو فالو کر رہے اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ حجمہ نبوت اس کو سمجھ آئے گی وہ تو دوزن میں ہی جائے گا سمجھ نہیں سکتا تو کمپیارٹیو سیڈی تو کرنی پڑے گی لیکن جیسے کمپیارٹیو سیڈی کی بات کریں گے کہنے جیسے صرف ہمارے علماء تو اللہ کے بندوں تم بھی تو سارے علماء کے انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے نا علماء کے انکار تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں باقی رہا یہ امام ہے مجدعید ہے فلاں ہیں فلاں ہیں یہ تو جناب ایک کٹوں کی گفتگویا ہے امام تو ہے ہوں میں میرا نام ہی امام ہے انجینئر محمد علی مرزا ا، م، ا، ام امام تو میں ہوں اپنے نام میں میں اپنی ذات میں ایک امام ہوں اپنے نام کے اتبار سے یہ میں چوکے تو باہر ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی اگر آپ عیویرویشن بنائیں نا امام مάνتا ہے اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنائے گا یوٹیوب کا تو اس طرح کے امام تو ہم ہے ہی ہیں باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدللہ تیچار نمازوں میں تمہیں معمد کرتے ہیں اور ویکنڈز کے علاوہ باقی جو دعوت و تبلیغیت پار سے تو سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرح بلاتے تھے اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے تم سب سے بہترین امت ہو نیکی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں یہ دیس ہے اور صحیح بخاری میں یہ دیس ہے 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آگے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے حضرت ابو ریرہ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کیا تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں تو زیادہ زیادہ کسی کوئی شیطان کا ایٹیٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئر ساتھ کوئی شیطان بھی سمجھتا ہے ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے نئی دعوت لانچ کر دیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گردو گبار علماء نے ڈال دیا تھا وہ ہم نے ہڑا کے لوگوں کو بتائے کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے قرآن میں تو یہ لکھاو ہے بخاری میں تو یہ لکھاو ہے مسلم میں تو یہ لکھاو ہے یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو کرمین نیا فرقہ بنایا ہے اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہے قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر چودہ سال کے اندر تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری ہی اور یہ وہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بطو میرے پہ گرفت کرنا بڑا سان ہے وہ میں مولا مدودی رحمہ اللہ اللہ تعالی والی بات کروں گا وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی بھی نہیں چھپی ہوئی ہیں میں اس سے بھی ایک علاوہ جن کہ میری گفتگو رکارڈڈ ہے میرے رسیچ پیپر پرنٹڈ ہے اگر کسی نے کو غلطی پکڑ نہیں ہے تو اس میں پکڑیں ہمیں بتائیں باقی ڈگری والا ماملہ ملوی مطبکر کے علمائے وہ تو کہتے کرامت ہے کال بلکہ انگلینڈ سے بھی بہت بڑے عالم دین کا فون آیا میں نام نہیں لیتا وہ بلکل ایک مسلاح جائے گا تو وہ کہہ لے کہ ہم یہاں پہ انگلینڈ کے در تمام کاتو فکر کی کانفرینسز کراتے ہیں کہتے ہیں میں پہلے آپ کلپ سنتا تھا تو اس رمزان میں میری ڈیڈیل لیکچے سنیں کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹمٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا یہ آپ میں علم کیسے اتنا علم کیسے حاصل کی ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرح سے کرامت ہوئی ہے تو میں بلکل کلیر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کے سٹوڈنٹ تھا اور آج 2017 ہیں 21 جولائی تو آپ درہ یہ دیکھ لیں پچھلے پچیس سالوں میں میں کتابی کیڑوں کتابیں پڑھتا ہوں سب کی پڑھتا ہوں لیکچر سب کے دیکھتا ہوں پھر اللہ طرح نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے میں انیلیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک موشن کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایکزیسٹ نہ کرتا ہوں کوئی نیا آگے میں نے کمیدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا یا میں نے کوئی رجم کی سزا انہوں نے دین کو بارا بارا کر دیا ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو کسی نے صرف توہید پکڑی ہوئی تھی کسی نے صرف اہلی بیعت کی محبت پکڑی ہوئی تھی کسی نے صحابہ کی محبت کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی ہم نے وہ ساری چیزوں کو جگ جا کر کے صحیح بات بتائیے کہ ایک ایک شہر نہیں ادھا تیتر ادھا بٹیر نہیں پوری کمبائنڈ فارم میں سے یہ بات بتائیے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لئے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے فرض ہے تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا کیا پوسیبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء سارے مسلمان وہ اتنا علم حاصل کریں جس کو وضوع کا طریقہ آتا ہے وضوع کا طریقہ کسی کو اس کا آتا ہے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے ساتھ بار سے پرفیکٹ علم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں ان سے اگر میں ایک ہزار آیات جو پرانے حکیم میں سائنٹیفیک فیکس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کرو تو ان کو علی بے نہیں آتی ہوگی جیالوجی کے اوپر اسٹرانومی کے اوپر اسی طریقے سے جو ماتمیٹکس سے لیٹر چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں پڑے پڑے میں نام نہیں لیتا ہوں ان سے جا کے جب لوگوں نے کلکولیشن کرائی گا یہ وراثت کے مسائل بالکل غلطی رزنٹ کال کے بتاتے ہیں علماء کی ڈگرییں بھی ہیں دنیا بھی ڈگرییں بھی ہیں وراثت کا مشکل کانون چال دے ان کو سپر سکسیم نہیں کرنے جاتی تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعاوہ کرتے ہیں مارے پاس ہیں ان کو سپل ماتمیٹکس نہیں آتی ہے تو یہ ڈگرییں کہ آگئی ہیں دین ڈگریوں میں نہیں ہے علم علم کے ساتھ تعلق رہتا ہے علم حاصل کرنے کے کئی سورس ہیں کہ آن لڑی جن لوگوں نے میند کیا ہے اس سے استفادہ کریں سب سے بڑا سورس ہی ہے آپ فیل کو دوبارہ سے انویٹر کریں باقی آج کی علماء جو انہوں نے کونسی تحقیق کر لی ہے اس وقت جتنے مہدیسین ہیں یہ نکال وہ اردو والا نہیں ہے انو چھیڑتا سمجھے نکال کہتے ہیں نکل کرنے والے یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ البخاری مسلم ہاں بخاری مسلم اپنی صرح نبیل اسلام تک پچھاتے ہیں تو اگر میں بخاری مسلم سے والے دوں اور البانیہ اور شیخ زبیلی زی بھی دیں اور شویب ارنود بھی دیں رحمہ اللہ اجماعید تو فرق تو کوئی نہیں ہے حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں انہی بڑے وزرگوں کے ہاں بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں تو انہوں نے کونسی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پییاں انوینٹ کر دی ہے جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان مہدیسین کے بنائے ہوئے ہیں امام مسلم نے مقدمہ بنائے ہوئے ہیں تو یہ بات بلکل غلط کی جاتی ہے کہ وہ ڈگری حاصل کریں ڈگری لے کے بھی انہیں نکال نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں انگلیس میں سپیلنگ ہے بی اوٹی پٹ یا بی اٹی پٹ ٹکسری کھول کے چیک کر لیں میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں اگر آپ کے ڈیڈی والے علمائی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ جو بندی علمائی دھوکہ دے رہے ہیں جو بندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں تو آپ سے اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے ڈگری حاصل کرنا انجیننگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پر فرض نہیں لیکن علم دین فرض ہے علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنس سے ہم نے کوئی خود سے نہیں سارے باقی میں اتنی بیسیک عربی تو جانتا ہوں کہ میں کوننے پاک آپ کہیں سے کونے مدازمہ کر لوں گا لیکن میں تیسما پارہ کھول کہ آپ کے مفتی کے سامنے میں رکھوں گے ہم تو لوگوں کے والے ہی دیتے ہیں انہوں علماء کی والے دیتے ہیں اپنے ذاتی والے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بات بیاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کے لئے دعائی لکھتے ہیں آپ اس سے نہیں کہتے ہیں کہ مجھے خطاب کھول کے چیک رہو اگر ڈاکٹر آپ سے کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لئے جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایس ڈی بزرگانے دین اور امام کابا کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس اور دنیاوی ڈگری بھی ہو اور آپ کو ڈاکٹر کے کے لئے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک تو آپ کا ناک کاٹنا پڑے گا ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بائیں بازو بھی کاٹنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ یہاں ٹھیک ہو جائے گی تو آپ اتبار کر لیں گے یہ آپ کریں نا یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ کچھ اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور پتا دے ہیں آپ ان کے پراندہ اتبار کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کی مسئلیں دیتے ہیں اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشوطے دے رہے ہو تو آپ مال لیں گے بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو آؤ ہوتی ہیں یہ لیکن کریں ہم میں دود کے پاہ جاتے ہیں اس کو فرمولہ تاتے ہیں جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالمی دین کے پاس جاتے ہیں یا وہ مسئلہ جب ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں میں دعوی سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دعائیاں لکھتے ہیں اور فرمولے ان کی کتاب لگ سے چھپی بھی ہے آپ کو اس میں ملتے ہیں لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے اولیٹ لکھا ہوتا ہے قرآن کے پہلے سفر میں لکھا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آگ بیڑا تاک یا مہینوں دین چیستی لگا دے پار لگا دے کستی یہ تنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نیریان والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے انہوں نے کہا جی ایک بندہ مرے توافی کابا ملا کر دعائیں نہیں آتی ہیں کہتا میں نے کہا کہ آر توافی تو وابیوں کو گالنگٹ وابیوں کو گالنگٹر لے کر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں بھئی اس طرح کے جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل آپ جب ہم لے کے قرآن ادیس میں جاتے ہیں ہمیں بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں تو آپ کی وہ وابیوں کو گالنگٹر لے تو ہمیں تو مسئلہ ملتا ہے نہیں ہے تو آپ سے دعائیں بہتر ہیں کم از کم ان کی دعائی کو آپ اور یہ میں نے خود چیک کی ہے یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے پر بغیدہ دعائی کھتاب رکھی ہوتی ہے فرمولے کے تحت آپ دعائی کو ڈھون سکتے ہیں جسنا آپ اکسپورڈ یونیسٹری میں ڈھون سکتے ہیں تو وہ چیک ہوتا ہے تو الحمدللہ جو دنیاوی دکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت یہ ان کی دعائیں ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکلی ڈیفرنٹ ماملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں دکٹروں کے آپ دس دکٹروں کے پاس آنک کا مسئلہ لے کے جائیں گے وہ آنک کے دکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے لیکن دس علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں گے کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دوائی دے دے گا کوئی جناب آپ کو ٹیکہ لگا دے گا ٹھیک ہے جی کوئی آپ کو بیوش کر دے گا کم اس کم ڈکٹر بیتا ہے کم اس کم کسی ایک بات کے اوپر اگریت ہوئے اور میں آپ کو حقیقتن یہ بات کرتا ہوں میں جو کہ ایک دنیاوی انسٹری سے بڑھا ہوں یہ غلط ہے تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا کبھی نہیں لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ سو دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں کوئی ناودیز میں لگی وہ سو کے سو دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو کردگی مریدین آپ کو پکٹ کے بار بھی نکال دیں گے مسئل سے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسر دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا رگارڈ کرتا ہے تم ریلیجن کے دائی ہوگے دین کے دائی ہوگے تم اپنی کتابوں کا رگارڈ نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو تم سے تو گوڑا ہی بہتر ہم نے خود چیک کیا ہے فولن بیکفوٹ پہ چلی ہے کیوں نہیں اس طرح ہوتا ہے بلکہ وہ شکریہ دا کرتے ہیں تھانکیو آپ نے بتایا یہ لیکن یہ تھانکیو کہیں گے آپ کو آپ بلکہ صحیح مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے دیتہ کو تو اڈل کر دے گے تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے میں نے کچھ بول دیا میں نے کچھ بولنا نہیں تھا مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں وہ ربی زدنی علمہ جو آئید آئی تھی کو ربی زدنی علمہ اس کے کونٹیکس میں میں نے لیکچر گوڑ دروائے